جسٹس آمیر فاروق نے شہدہ فاؤنڈیشن کی درخواست پر گزشتہ روز کی سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جرنل نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے محلت طلب کی پیمرہ نے بھی جواب داخل کرانے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعہ کی فریقین دو ہفتوں میں جواب داخل کرائیں عدالت نے سیکریٹری داخلہ اور چیرمن پیمرہ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے شہدہ فاؤنڈیشن نے درخواست میں وفاق کو بزریا سیکریٹری داخلہ وزیر آزم کو بزریا پرنسپل سیکریٹری وزیر داخلہ اور چیرمن پیمرہ کو فریق بنایا ہے جس میں استدعہ کی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مرنے والوں کو قانون کے مطابق دیت کی رقم ادا کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ادم تحریک الاب بیک کے احتجاج میں شامل افراد پر تشدد روکنے اور میڈیا کبرج پر پابندی کے خلاف درخواست پر وفاق اور پیمرہ کو جواب داخل کرانے کے لیے دو ہفتے کی محلت دے دی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچ سو ایک سٹھ نائے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چالیس ہزار پانچ سو بیالیس سین میں چار لاکھ ستر ہزار چھ سو نوے خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار دوسو چار بلوچستان میں تینتیس ہزار دوسو چوہتر گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو اکیانوے اسلام آباد میں ایک لاکھ چھ ہزار ناس سو نوے جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو ستاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ بانوے لاکھ تین ہزار ایک افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تینتالیس ہزار نو سو چودہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ تیس ہزار پانس سو اکتیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار تین سو تیرہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں گیارہ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو ستتر ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار ناؤ سو اکتیس سن میں سات ہزار پانس سو اکتر خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار سات سو چوون اسلام آباد میں ناؤ سو چالیس بلوچستان میں تین سو چھپن گلگت بلتستان میں ایک سو چیلسی اور آزاد کشمیر میں سات سو اکتالیس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے تین تالیس ہزار ناؤ سو چودہ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانس سو اکسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان تفصیلات کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر محید یوسف سے ازبک اسٹیٹ سیکیورٹی سیکریٹری کی ملاقات ہوئی ملاقات میں ازبکستان اور پاکستان کے دمیان علاقائی سلامتی کی صورتحال پر باتچیت کی گئی جبکہ اقتصادی رابطے اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور ازبکستان نے سیکیورٹی کمیشن سے مطالق پروٹوکول پر دستخط کیے اور دونوں برادر ممالک نے دو طرفہ سمیت علاقائی سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا بعد ازبکستان اور ازبکستان کے دمیان مشترکہ سیکیورٹی کمیشن کا تاریخی پہلا اجلاس ہوا ازبک وقت کی قیادت لیفٹینر جنرل محمودوف اور پاکستانی وقت کی سربراہی مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر مہید یوسف نے کی یہ پروٹوکول پاہمی دلچسپی کے وسیع پیمانے پر سلامتی سے متعلق امور کا آہتہ کرتا ہے اور پاکستان کے قومی سلامتی ڈیویجن اور ازبکستان کی سلامتی کانسل کے درمیان ان کے متعلقہ سربراہوں کے درمیان رابطہ کاری کا طریقہ کار قائم کرتا ہے افتتاحی سیشن کے دوران دونوں فریقے نے نئے بنائے گئے مشترکہ کمیشن کے مختلف پہلوں اور کمیشن کو موثر باہمی طور پر فائدہ مند بنانے کے لیے آگے بڑھنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن کا دوسرا اجلاس اگلے سال ازبکستان میں ہوگا پاکستان اور ازبکستان نے سیکیورٹی سے متعلق امور میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے مشترکہ سیکیورٹی کمیشن کے قیام کے پروٹوکول پر دستخط کر دیے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان محکمہ موسمیات کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں صبح کے وقت سرد ہواوں کے باعث درجہ حرارت میں کمی ہوئی اور صبح کے وقت درجہ حرارت 22 دیگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اندہ چند روز میں سائی بیریہ کی ہوائیں چلنے سے سردی بڑھے گی تاہم آج مطلع جزوی عبر آلود ہے اور موسم مرتوب رہے گا جبکہ درجہ حرارت میں کمی کی توقع ہے دوسری جانب لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے تیز ہواوں کے باعث اس موگ میں کمی اور موسم میں تبدیلی آئی ہے بدلدے موسم کے باعث سردی کی شدت نے بھی اضافہ ہوا ہے درجہ حرارت 16 دیگری تک پہنچ گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر اضلا میں موسم خوشک اور سرد رہے گا کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت پانچ قلات میں ایک ڈگری سینٹی گریڈ بارخان میں کم سے کم درجہ حرارت تیرہ دل بدین میں چھے ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں آج موسم خوشک اور سرد رہے گا اسلام آباد اور پشاور میں موسم خوشک اور رات میں سرد رہے گا جبکہ قلات میں درجہ حرارت سفر ہونے کا امکان ہے اور گلگت بلدستان اور کشمیر میں مطلع عبرالوت موسم خوشک اور سرد رہے گا شہر قائد میں تھنڈی ہواوں نے موسم سرد کر دیا محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند روز میں سائیبیریا کی ہوایں چلنے سے سردی بڑھے گی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک اغوان سرحد باب دوستی کو آمدورفت کے لیے کھول دیا گیا جو پاکستانی اور اغوان حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد محایدہ تیپ آنے کے بعد کھولا گیا ہے سرحد حکام کے مطابق بارڈر کھلنے کے بعد سرحد پر رکھی گئی تمام رکاوٹیں ہٹا کر دفتری عملہ طلب کر لیا گیا ہے باب دوستی تجارت کے لیے چوبیس گھنٹے جبکہ پیدل آمدورفت کے لیے صبح ساتھ سے شام پانچ بجے تک کھولا رہے گا چمن بارڈر سے پیدل آمدورفت والے اغوان شہری شناختی دستاویزات پر پاکستان آ سکیں گے جبکہ اغوان مریض بینہ کسی دستاویزات کے انٹری کرا کر پاکستان آئیں گے اغوان حکام نے ٹریڈ اور آمدورفت کے طریقہ کار سے اختلاف پر پانچ اکتوبر کو باب دوستی بند کیا تھا پاکہ اغوان سرحد چمن کو ایک ماہ بعد آمدورفت اور تجارت کے لیے کھول دیا گیا باب دوستی دونوں ممالک کے ماہ بین مہایدہ تیپ آنے کے بعد کھولا گیا ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سردار داؤت خان اسپتال کے نزدیک حمل قابل مضمت ہیں حملوں میں قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا بڑی تعداد میں لوگ سخمی ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تازیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشتگردی کے اس بہیمانہ واقعے کا شکار ہوئے اور ہم زخمیوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جل سہتیابی کی دعا کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کا عادہ کرتا ہے یاد رہے کابل میں واقعہ ملک کے سب سے بڑے فوجی اسپتال سردار محمد خان داؤت میلٹری اسپتال کے مرکزی دروازے پر یک کے بعد دیگرے دو بم دھماکوں کے نتیجے میں تالبان کی بدری فورس تین سو تیرہ کے سربرہ سمیت پچیس افراد جابہ حق ہوئے تھے بعد ازنا اغوان تالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سردار داؤت خان اسپتال پر دائش نے حملہ کیا جس میں خواتین بچوں سمیت سات افراد جابہ حق جبکہ پانچ زخمی ہوئے جبکہ جوابی کاروائی میں دائش کے پانچ حملہ آور بھی مارے گئے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سردار داؤت خان اسپتال کے نزدیک حملے قابل مضمت ہیں حملوں میں قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا بشوہ خان ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ملکی تاریخ کے بڑے عوامی ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں فواد چودی نے بتایا کہ عوام کی تکالیف کا تدارک عمران خان کی پہلی ترجیح ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان عوام کو ریلیف وراہم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اس ریلیف پیکج کا مقصد عوام کی مشکلات میں کمی اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے یہ پیکج عوام کے لیے سنگی میل ثابت ہوگا خیال رہے گزشتہ روز فواد چودی نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب میں ملکی معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد نہیں لیں گے ریلیف پیکج سے ملک کی ترپن پی ست آبادی کو فائدہ ہوگا فواد چودی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خطے سے کم مہنگائی ہے پاکستان میں تیل دنیا میں سب سے زیادہ سستا ہے دنیا کی نسبت سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہونا ہماری کامیابی ہے وزیر اعظم نے ملکی تاریخ کے بڑے عوام ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات اور شریعت فواد چودی نے باتایا کہ عوام